ساری تعریفات ہنا اللہ ہی کے لیے ہم اسی کا ثناخاہ ہیں اسی سے مدد کے خواہاں ہیں اور اسی سے مغفرت کے طالب ہیں اور ہم اللہ کے ذریعہ اپنی نفسوں کی برائیوں اور اپنی بدعملیوں سے پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ بجز اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کی رحمت سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کی گھر والوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اور ان تمام لوگوں پر جو احسان کے ساتھ ان کی قیامت کے دل تک اتباہ کرنے والے ہیں اما بعد بے شک سب سے بہتر کلام اللہ سبحانو تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر ہدایت محمد علیہ السلام کے ہدایت ہے اور سب سے بہترین امر نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدات گمراہی ہے پھر جان لیجئے کہ سب سے بہتر وسیعت و نصیحت اللہ کے تقویٰ کی وسیعت و نصیحت ہے چنانچہ اللہ سے دریئے اور اچھا اور نیک کام کیجئے فرمان الہی ہے کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اور نیک عمل کیا تو اسے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی رجوع غم لاحق ہوگا سور عراف آیت نمبر 35 لہذا جو اللہ سے درا اللہ اس کے لئے کافی ہے اور جو لوگوں سے درا تو لوگ اللہ کی جانب سے اس کے کچھ کام نہیں آئے گے اے مسلمانوں جب نور اسلام تلو ہوا اور اس کی ہدایتیں اس کے پہلوکاروں کے نفسوں پر پڑی تو ان کے دل اس کے محبت میں شرابور ہو گئے اور ان کے قلوب اس کی خدمت سے چپک گئے چنانچہ انہوں نے اس کی تعلیم دی اور پھر اس کی تعلیم دی اس کے حکام کی فرما برداری کی اور اس کی مدد کی اس کے لئے انہوں نے اپنی جانوں اور روحوں کے قربانی دی اس کی راہ میں اپنی وطنوں کو خیر بات کہا اور اس کی بیاسے اور اس کے لئے اللہ کے زمین کی صحت کی اور یقیناً اس سمت کی پہلی نسل گشتہ بہترین رسالتوں کے پہلوکاروں کے پہلی نسلوں پر فائق اور برتر تھی جیسا کہ اس سمت کے نبی تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں ان سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو اور صیرت کے کتابوں میں مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جنگ بدر کے وقت مشورہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کوچ جانے کا حکم دیں تو ہم اس میں کوچ جائیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم بلکل غرمات کا سفر کریں تو ہم ایسا ہی کریں گے یہ روایت مسلم کی ہے چنانچہ قربانی اور فدائیت کا جذبہ زمان اسلام کے پہلی نصف کی واضح علامت اور نشانی تھی اسی طرح بعد ازاں ان کے پہلوکاروں میں بھی تھی اور وہ جہاد جس کے افراد اسمعانی کے علم بردار تھے ایک ایسا سہلاب تھا جو کسی بند کے آگے رکنے والا نہیں تھا اور ایک ایسی سخت مصیبت تھی جس کی کوئی حج اور کنارہ نہیں تھا اور اسی معانی کے اندر سے حضرت خالد مولید کا یہ جملہ شاہ فارس کے لئے نکلا تھا کہ ہم تمہارے پاس ایک ایسی قوم لے کر آئے ہیں جنہیں موت اسی طرح پسند ہے جس طرح تمہوں کو زندگی پسند ہے اور یقیناً ان کا جہاد ہدایت رحمت اور عدل تھی اور انہوں نے شریعت کی تنفیز کی اس طرح سے کی فوائد اور مسلحاتوں کو بروے کان لائے اس کو زیادہ کیا برائیوں اور فساد کو دور کیا اور اس کو کم کیا اور انسان کے دین روح عزت عقل اور اس کے مال کی حمایت کر کے انسانی اہم ضرورتوں کی حفاظ کی اور ییسے اصول اور تسلیم شدہ چیزیں ہیں جن میں ادنا شک نہیں ہے اور بے شک اسلامی تحضیب و تمندوں نے اس شریف کام کو اچھی طرح سے انجام دیا اور اپنے فقہ اور علماء کی رپورٹوں اور اپنے حکمرہ و قائدین کی تنفیز کے دریہ اس قائدہ اور اصول کو راسخ و مضبوط کرنے میں تمام ہزارتوں اور تحضیب و تمندوں سے سبقت لے گئی کیونکہ اسے اللہ کے قول کا احساس تھا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے انبیاء ایک سو سات اور اسے اللہ کی اس قول کا علم تھا کہ زمین میں فساد مت پربا کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے سور قصص آیت نمبر ستاکتر یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی بہت سارے قوموں نے دینی مذہبی اور گروہی اختلاف کے بوجود امت کے بازو تلے امن و امان اور عدل انصاف کی نعمت کے سایہ میں زندگی گزاری اور اس وطن میں زندگی بسر کی جو ان سب کا کہوارہ تھا اور جو سب کو اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے تھا اور جب جہاد فدائیت اور قربانی اس امت کی عزت اور اس کے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی ہے اور جب دشمن باہر سے اس کا مقابلہ کرنے میں ہر طرح تخیلہ اور تدبیر سے آجز ہو گئے تو اب ضروری تھا کہ اس امت میں اندرونی دراندازی کی جائے چنانچہ تاریخ کے مختلف مرنوں میں مسلمانوں کی صفوں کے مابین جشمنوں کی کئی جماعتیں داخل ہو گئی جس کے نتیجہ میں وہ نے اس کے چند رہوں کو بگاڑ دیا اور اس کے نتیجوں پر اثر ڈالا اور اس صدی حجری کے شروع سے ان اشخاص اور لوگوں کی طرف سے جن کی اکثریت پر صدق و سچائی اور اس دین کی نسرت و مدد کے رغبت کا غلبہ ہے بہت زیادہ قربانیوں اور خون بھائے جانے کے بوجود ان سے آخر میں جن نتائج کو امید کی جا رہی تھی نہ صرف وہ نتائج برامت نہیں ہوئے بلکہ معاملہ اس حد تک موج گیا کہ اس کے گلٹے اور امید کے خلاف نتائج نکلے چنانچہ مسلمان ہی ان قربانیوں کی تباہی اور بربادی یہ لے ہیں اور وہی اس فدائیت کے بہنٹ چڑھ رہے ہیں اور قربانی کا بکرا بن رہے ہیں اور جبکہ دراصل دین کی مدد و تعاون کے لئے قائم ہوئی گروپوں اور جماعتوں کے ترمیان دراندازی ایک کھیل تھی جس کو جسمنوں نے اچھی طرح سے انجام دیا اور اس میں کامیاب رہے چنانچہ بعد کے مرحلہ میں اس سے کہیں بڑے کھیل اور زیادہ خطرناک منصوبہ کے طرف منتقل ہوئے جو ایک جماعت اور تنظیم کا قیام ہے جس کی منیاد در حقیقت مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے ان کے باقی مادم والی کو تباہ پرباد کرنے مظلوموں کا ظالموں سے آزادی کے لئے ہر کوشش کا مقابلہ کرنے اور دینی نسرت کی محببین کو اپنی طرح ملانے اور ان کو بیکار کی جنگوں کا ایدھن بنانے کے لئے ڈالی گئی ہے اسی وجہ سے جسمنوں نے اس مخصودہ تنظیم کو اسلامی خلافت کا لباس پہنا دیا ہے اور اس کا نام سلطنت خلافت اسلامیہ رکھا ہے اور اپنے جرائم کو انہوں نے شریعت اسلامیہ کی نفاظ کا نام دیا ہے تاکہ اسلام کو اسلام کے نام سے بدنام کرنے کی تصویر مکمل ہو جائے جبکہ اسلام کا اس میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی جماعت یا تنظیم جس کی بنیاد وعدہ خلافی احد شکنی معصوم خونوں کو قتل کرنے جشمنوں کی حفاظ کرنے اور ان زمینوں پر قبضہ کرنے پر ڈالی گئی ہو جن کو ان کے مکینوں نے اپنے ظالموں اور سخت عذاب دینے والوں سے آزاد کرایا ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی کسی تنظیم کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق ہو گرچہ وہ اپنا نام کتنا ہی بلا اور عظیم کیوں نہ رکھ لے در حقیقت شام اور عراق میں پیدا ہونے والے دائش گینگ کے قائدین حکمرہ اور بانیان نامعلوم اور مجھول ہیں اور ان میں سے جو اپنے نام سے معروف اور مشہور ہیں ان کا اسلام میں کوئی کردار رول اور ریکارڈ نہیں ہے اور ان کے رول کردار اور ایجنٹ ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات اپنی جگہ قائم ہیں اور دائش جماعت کی تشکیل و بنیاد مسلمانوں اور عرب دشمنوں کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں اسلامی جماعتوں میں دراندازی سے لے کر اب ایک خالص مستقل جماعت تشکیل دی گئی ہے جو ان کی نگرانی میں تیار کی گئی ہے اور جس کو قائم و تیار کرنے میں علاقائی اور عالمی جاسوسی ایجنسیوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے اور اس کا ڈھانچا ایمارت تین قسم کے لوگوں سے بنا ہوا ہے پہلے قسم ان کے قائدین سربراہوں اور منتظمین کی ہے اور یہ خالص دشمن ہیں دوسری قسم غفلت میں پڑے ہوئے تین سے نکلے ہوئے خوارج ہیں اور تیسری قسم وہ ہیں جو اس کی ایدن ہیں جو غفلت میں مقترح ہو کر دین کی مدد کے لیے اٹھے ہیں کمعقل اور کمعمر ہیں علم شریع اور سیاسی سجبو سے بہبیرہ اور بالکل خالی ہیں اور یہ سیاست کے حصول میں سے ہے کہ کسی بھی سادش کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ اس میں شریک ہونے والے اکثر لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ سادشیں اللہ کے بندوں حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اگر ہم دائش کی چھوٹی اور مسلمانوں کے لیے منحوص زندگی اور عمر کا سالان حساب تتاب کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی خورجی کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اے مسلمانوں دائش کے واضح اور بار بار دہرائے جانے والے مکروفرے میں سے ایک ہر ملک اور ہر جگہ سے سچے اور جوشیر مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف جذب اور مائل کرنا ہے تاکہ وہی آگ کے حل ہوں جن کے ذریعہ وہ اپنی جلائی ہوئی چنگاری کو حرکت دیتے اور ہلاتے ہیں اور پھر جب ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو بینہ کسی بلد مقصد کے لڑی جانے والی قربانیوں کی غیر حقدار بیکار کی جنگوں میں چھونک کے ان سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا پیچھا چھوڑا لیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے جنگ آئین عرب یا قربانی میں کیا ہے برادران اسلام یاد رکھئے کہ مسلمانوں اور اسلام ممالک کا کسی بھی جماعت پر جاریت کرنے یا اس کے ساتھ برائے سے پیش آنے میں کسی بھی طرح کا مسلحات اور فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اسلامی صدیت نے حکم دیا ہے بلکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں رکھتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برطا کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کیے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ مبتینہ آیت نمبر اٹھ اور یہ مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ رہا ہے کہ محض دینی اختلاف چیجائے کی مسلط اور طریقے کے اختلاف کسی پر جاریت اور برائی کے ساتھ پیش آنے کو جائز نہیں قرار دیتا ہے اور یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میہود کے ساتھ سکونت اختیار کی اور ان کے پروس میں رہے یہاں تک یہ آپ کے انتقال ہو گیا اور گشتہ جو ہفتوں کے اندر سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں جو جنیمان حوادث واقع ہوئے ہیں اور جس کا شکار بہت سارے افراد ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ملک میں واقع ہونے والی جاریتوں کے سلسلے ہی کے ایک کڑی ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور اس ملک کے امن و امان کو درہم برہم کرنا ہے اور اس کو بھی ہمارے ادھگرد ہنگاموں اور بد امنی والے ملکوں کے قافلے میں شامل کرنے کے خواہش ہیں تاکہ علاقوں جانے ہلاک و برباد ہوں اور کرونوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوں اور سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہونے والی ان جاریتوں پر ہمارا افسوس حق بجانب ہے اور اس کا انکار واجب ہے اور اس کی مدعفت اور مقابلہ کرنا فرض ہے بے شک یہ جرم کسی خاص جماعت یا گروہ کے اوپر نہیں ہوا ہے بلکہ یہ جرم پورے وطن پر ہوا ہے اور یقیناً دوائش جماعتوں نے اب تک جتنا مسلمانوں کا خون بہایا ہے وہ غوروں کے خون کے مقابلے میں ایک سمندر ہے اور شام و عراق میں انہوں نے اہل سنت کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے وہی ان کی مکمل مقبضہ زمین ہے ان کے علاوہ کے زمین پر انہوں نے بلکل قبضہ نہیں کیا ہے اسی وجہ سے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور نساب تعریب کی پیداوار ہیں تو وہ دراصل ان جماعتوں کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور ان اغراض مقاصد سے تجاہل پرتتا ہے جن کی لئے ان کو قائم کیا گیا ہے بے شک ہمارے اس ملک کا شریع خطاب گرچہ بعض اخائد کو صحیح اور بعض کو غلط قرار دیتا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قریب یا دور سے اشارہ کرتا ہو کہ مخالف پر جاریت وہ زیادت کرنا جائے تھے بلکہ اس میں تو خونوں کی حرمت کی شدت پر زور دیا جاتا ہے جماعت کی روش پر چلنے کو واجب قرار دیا جاتا ہے اور حاکم اسر پست کے خلاف بقاوت الزام تراشی اور بہتانبازی کو حرام قرار دیا جاتا ہے اتطال پسندی ہے جس کا دین نے ہم کو حکم دیا ہے ورنہ یہ کونسا جہاد ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کی دوران نمازیوں سے بھری ہوئے مسجد میں بم دھماکہ کیا جائے جبکہ حدیث میں گر جا گھروں کے پادریوں کو قتل کرنے سے رکا گیا ہے تو پھر کیسے مساجد میں نمازیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے گھر تو جائے امن ہیں خوف و دیشت کی جگہ نہیں ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ معمون محفوظ ہے یا ابو دعوت کی روایت ہے اور کچھ لوگوں نے اس طرح کے واقعات پر استعمال کرتے ہوئے اپنی ہی ذاتوں کو کوڑا مارا اپنی ہی لوگوں کو موردی الزام ٹھیرایا اور نصاب تعلیم کی مضمت وہ برائی کی ہم ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جس طرح متشددین اور انتہا پسند نکلے اسی طرح سے اس میں بعض منحرف اور گمراہ فکر والے بھی نکلے ہیں جنہوں نے بعض دینی احکام کے خلاف بقاوت وہ شرکسی کی تو کیا ایسے لوگ بھی ہمارے نصاب تعلیم اور دینی خطاب کے پیداوار ہیں اور کیوں ہمارے اہل وطن کے ایک بڑی اکسریت کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو دینی اقتدار پسندی کے زدگی بسر کرتے ہیں اور مسلمانوں کی راہ پر چلتے ہیں اور غلو ظلم و جور کے انکار کرتے ہیں یقیناً تحقیق نگاروں اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اس دعشی گینگ اور ٹولی کی غالب اکسریت کے قدم ہمارے ملک پر نہیں پڑے ہیں چے جائے کہ وہ ہمارے نصاب تعلیم اور خطاب سے متاثر ہوں بلکہ ان قیادت اور سربراہی کے صرف میں ایک بھی آدمی ہمارے ملک کا نہیں ہے تو پھر کیوں اندر اور بہار سے یہ باہمی تعاون مملکت کے اوپر الزام لگانے میں پایا جاتا ہے کہ وہی سبب ہے حالانکہ وہی اس کا شکار ہے اور وہی پرش پانے والا محول ہے حالانکہ اس کا عقیدہ نحاق وعد ہے اور اس کا منحج و طریقہ بہت روشن ہے بے شک تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے ملکوں خلاف عام طور سے اور سعودی عرب کے خلاف خاص طور سے سادش کی گھرائیوں کی حقیقت سے واقف ہوں مملکت کے سعودی عرب جو کہ حرمین کا ملک ہے اور سنت کا گہوارہ اور امن السلامتی کا دائی ہے اللہ اس کی نگرانی فرمائے اور اس کی حفاظ کرے اور اللہ بہتری حفاظ کرنے والا ہے ہر طرح کے تاریف و سنا کا سداوار اللہ ہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اور زیادتی و جاریت صرف ظالموں کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے جو مومنوں کا ولی اور دوست تھے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اور پوری دنیا کے لئے اللہ کے رحمت ہیں اللہ کے رحمت السلام سے اور برکت ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے تمام صحابوں پر اما بعد اسلامی بھائیوں یاد رکھئے کہ مملکت سعودی عرب اپنے عالمی وزن اور تحصیل کی ویاسے کسی بھی آلے کار اور ایجنٹ تنظیم کے نشانے پر ہے جس کا کام تشدد اور انتہاب سندی ہے یا کسی بھی ملک وہ سلطنت کے نشانہ پر ہے جس میں ذاتی جاریت اور انقلاب کی صفات پائی جاتی ہیں اور جو فرقہ واریت اور دشتگردی کو برامت کرتا ہے یا غاسب اور قابض ملکوں کی نشانہ پر ہے اور بلا شبا سعودی عرب اللہ کے اطایہ اصول کی ویاسے متشدد تنظیموں اور انقلابی و توسع عظام رکھنے والے ملکوں کے سامنے بہت بڑے رکاوٹ ہیں اسی طرح اس کا ہستہ کام آپسی ہم اہنگی اور اس کا اپنے احد و پیمان کی پابندی وسائل اعلام کی چیخ و پکار شور و حکامہ کی ریک بہت بڑا چیلنج ہے جو لوگ مکر کی جال بنتے ہیں اور ساتھ شروع کی تدبیت کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ماملکت کے اثر کا حجم یعنی وہ علوم کتنا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کی جڑ اور بنیاد ہے جو جغرافیہی انسانی دینی اور معاشی گہرائی والا ہے اور جب بھی وہ اپنا وزن کسی بھی مسئلہ میں رکھتا ہے تو بلا شباہ اس کا حصہ اثر دار اور بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ثابت اصول و ذوابط شریح مقاسد اور مضبوط تعلقات ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو خیرات سے مالا مالک ہے اس کا دستور و آئین اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے سنت ہے اور اس کا رمض و علامت امن و سلامتی اور امداد و تعون ہے ہم اپنی تقدیر اور اپنی امت کے تقدیر و انجام کے لئے نابی نہیں کرتے ہیں اور ہماری مشکل تقدیر یہ ہے کہ ہم جنگ اور فتنہ کے بالکل بیچ میں ہیں اور ہم عرب اور اسلام کے غم و فکر کے بوجھ کو لے کر کھڑے ہیں اور اس کی طاقت رکھتے ہیں اور ہم عالم قراردادوں میں ایک مؤثر اور بااثر شریک ہیں اسی وجہ سے ہم ہر حریص اور لالچی کی نشانہ پر ہیں اور وہ واقعات جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور وہ سادسیں جو ہمارے خلاف رچی جارہی ہیں ان سب کا انجاب انشاءاللہ ناکامی پر ہوگا کیونکہ سعودی قوم اپنے تمام اجزائے ترقیقی کے ساتھ سادس کا خاتمہ کر دیتا ہے اور وادی کا چٹان ہے جب اس نے مضاحمت اور مخابلہ کیا جائیں گے اور جب ہمارے دشمن اس کے اندر پیش رفت کرنے اور آگے پندے میں ناکام ہو جائیں گے تو یقیناً وہ اتنے عربی میں اپنے تمام نتائج اور کمائیاں کھو دیں گے ہمارے دشمنوں کا رہن داخلی محاضر کو کمزور کر دینے پر ہے جبکہ ہمارا رہن اس کو مضبوط بنانے پر ہے لہذا ہمیں ان کے امیدوں کو ناکام بنانا چاہیے سعودی عرب کے مشرق صبح میں مساجد کے اندر بمدھماکہ کے واقعات ایک ظہریلہ سمندر ہے جس کا مقصد فرقہ پرستے کے پاؤں فیلانا ہے اور پھر اس کو برنگ اختہ کرنا ہے تاکہ ان کی جگہ پر اپنی ہی ذات کو تباہ برباد کرنے کا فریضہ انجام دیں اور اس ملک کا ہر بشندہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ یہاں امن و امان خوشحالی اور آزادی کی لباس میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو حالت اس کے بھائیوں کی بہت سارے ملکوں میں ہوئی ہے اور اس ملک میں اللہ کے ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت امن و امان اور اتفاق و اتحاد کی نعمت ہے جس کی حفاظت میں کسی بھی طرح کی کوتائی ایک خطرہ ہے جو بنا کسی استثناء کے سب کو دھمکی دیتا ہے اور ہمارے اس ملک کے وحدت اتفاق کسی جماعتی یا گروہی بنیاد پر نہیں قائم ہے اور نہ ہی کسی جغرافائی علاقہ پر ٹکی ہوئی ہے بلکہ عقیدہ اور شریعت پر قائم ہے اور ان دونوں کی حفاظت ہی اس وحدت اتحاد اور اس کی مضبوطی کے ہمیشہ باقی رہنے کے راہ ہے اور جو بھی ہمارے اتفاق و اتحاد اور صفوق یونٹی کو خطرہ کے لئے پیش کرتا ہے خواہ اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو تو امت کا دشمن ہے اس کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے اور اس کے خلاف احتیاط دور اندیشی پہتغی اور مضبوطی سے کار روائے کرنا ازہر ضروری ہے ہمارا عقیدہ عدل انصاف اور رحمت کا عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کے سائے تلے تمام جماعتوں اور گروہوں کے شریع حقوق محفوظ ہیں اور یہ مخالفت دشمنی کی برائی ہے کہ اہل خواہشات ان واقعات کے استعمال اس امت کے عقیدہ اس کے ثوابت نصاب تعلیم اور اس کے حکومت کے بنیادی نظام پر حملہ کرنے کے لئے کریں واقعات کے جائدہ اور تحلیل کے وقت ولما دعیوں اہل قلم صحافیوں اور مفکرین کے رجل عدل انصاف اور اعتدال پسندے پائے جانا ضروری ہے سنا اور ستائش یا مضمت مرائی مخالفت یا موافقت والے خطاب و تقریر میں گستیت اور اعتدال پسندے کے سنت سے ہٹنا ہی بعض اطراف کو غلو اور تشدیل کی طرف ٹھکیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آنکھ کان اور دل سب کی باز پر سوری ہیں سورہ اسرہ آیت نمبر چھتیس اور ہمارا اپنا رویہ و موقف اپنے امنی نظام اشعبہ کے بارے میں تقریم اور عزاز کا رویہ ہے جو برے بکر پر سبقت لے جاتا ہے اور اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے یا اس کے واقع ہونے کے بعد اس کے بارے ایک تر تفصیلات کو خود نکالتا ہے اور یہ سب اللہ کے توفیق اور اس کے صحیح راہ دکھانے سے اور محافظ امن کے تئی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لئے سچے اور خالص دعائیں کریں اور ہم ان کے پر اثر مدد کریں اور احساس رکھیں کہ ہر وطن والا محافظ امن محافظ امن اور سپاہی جو وطن کے کسی نہ کسی صرحت پر متین ہیں لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپ اس میں تفرق نہ کرو اور اب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صاحب اکرام پر ضرورت السلام بھیلیے اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل ورات پر رحمت السلام ترادل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم